اسلام علیکم سٹوڈنٹس مئیسیلف نیم اباس ویڈیو لیکچر ویڈیو ہمارے پرودکٹیویٹی سو دو پرودکٹیویٹی آر نتنگ بٹ دو بائیو میس کہ کسی بھی انوارمیٹ کے اندر بائیو میس کی فارمیشن کتنی ہو رہی ہے اٹمین دیٹھ اٹھو آرگینک کمپاونڈ کی کتنی فارمیشن ہو رہی ہے اس کو ہم پرودکٹیویٹی کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلی لائن میں نظر آ رہا ہے کہ in a unit time کہ بائیو میس کی اگر پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس unit time ہونا چاہیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دن کے اندر بائیو میس کی پروڈکشن کتنی ہوئی ہے ایک منت میں یا پھر ایک سال کے اندر بائیو میس کی کتنی پروڈکشن ہوئی ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک بروڈ ورڈنگ میں term use کر دیتے ہیں in a unit time کہ آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ organic compound یہ بائیو میس کی پروڈکشن ہونا unit time کے اندر that is called productivity کہا جاتا ہے next ہمارے پاس standing crop biome کہا جاتا ہے اب یہ standing crop biome کیا ہوتا ہے کہ ہمارے organic matter کتنا جمع ہو رہا ہے کسی بھی ایک given area کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی area ہے اس کے اندر organic compound کتنا accumulated ہے اس کو اب لوگ نام دے دیتے ہیں standing crop biome کہا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں standing crop biome کی تو اس کو represent کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک unit ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس unit پر unit area کے اندر ہم اس کو represent کرتے ہیں اس کا dry weight لیا جاتا ہے next ہے ہمارے پاس type of productivity جب ہم بات کرتے ہیں productivity کی تو productivity کو آگے further three classes کے اندر divide کیا جاتا ہے تو ہم one by one تینوں کو discuss کریں گے students پہلی جو ہمارے پاس productivity کی type ہوتی ہے that is called primary productivity primary productivity we can say that is a term used to describe the rate at which the plant and other photosynthetic organism produce the organic compound in our ecosystem it means that یہاں پہ word پہلی لائن میں میں نے mention کیا ہے rate کہ کسی بھی environment کے اندر photosynthesis کا rate کتنا ہے اور photosynthesis perform کرنے والے جو plants اور green algae ہے ان کے اندر photosynthesis کا rate کتنا ہے اس کو آپ لوگ نام دے دیتے ہیں primary productivity سٹوڈنٹس جو نیکس ٹائپ ہے productivity that is called gross productivity gross کو مجموعی اور تمہیں ہم کہہ دیتے ہیں مجموعی productivity it means that کہ اگر ہم کہیں کہ تمام some of all the energy that is accumulated is called gross productivity کتنی ہمارے پاس productivity ہو رہی ہے اس کو broad term میں کہ جتنا mess بن رہا ہے اس کے لئے ہم ایک ورڈ use کر دیتے ہیں that is called standing crop بائیوم کا ہم لوگ اس کو نام دے دیتے ہیں it means that اگر standing crop بائیوم کا اور gross productivity کا یہاں پہ آپس میں لنک بھی ہوتا ہے gross productivity بھی ہمارے پاس ہوتی ہے some of all the photosynthetic process taking place in a given area at a unit time تو جتنی کی جتنی انرجی بن رہی ہے اس کے لئے ہم ورڈ use کر دیتے ہیں gross primary productivity کا اگر ہم بات کریں gross primary productivity کی تو next جو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے وہ ہے net productivity net productivity کیا ہے کہ جو organism photosynthesis کر رہے ہیں photosynthesis کے نتیجے میں جو glucose بن رہے ہیں اب پلانٹس اس glucose کو utilize کرتے ہیں for cellular respiration for growth for production of fruits for production of seed اس کے لئے پلانٹس نے اس کو utilize کر لیا ہے اور اس کے بعد جو انرجی رہ جائے کی اس کو آپ لوگ نام دے دیتے ہیں net primary productivity کا نام دے دیا جاتا ہے تو students یہ ہمارے پاس تین types تین productivity کی next ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ یہ جو productivity کا rate ہوتا ہے اس کے اوپر کون کون سے factor effect کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ لسٹ آگے یہ وہ وہ والے ہمارے پاس factor ہیں جو productivity کے rate کے اوپر effect کرتے ہیں اس میں light ہے intensity quantum efficiency of light ہے leaf arrangement on plants ہے کہ plants کے اوپر leaf کے arrangement کیسے ہے کیا وہ maximum light کے absorb کر پا رہے ہیں کیا وہ ان کا lamula ایسے ہے پھیلا ہوا ہے جس کے اوپر plant کے اوپر light کی falling maximum ہے تو maximum ہوگی تو productivity کا rate بھی زیادہ ہوگا next leaf area index ہے اور type of plant کہ plant کیسے طرح کا ہے دو طرح کہ ہم جانتے ہیں plant ہوتے ہیں photosense کے لیاز سے ایک کو c3 اور ایک c4 کہا جاتا ہے اس کو c3 پاتھوے بھی کہتے ہیں اور c4 plants کو c4 پاتھوے کا نام بھی دیا جاتا ہے student next ہم discuss کرتے ہیں کہ productivity کو measure کرنے کے ہمارے پاس کون کون سے method ہوتے ہے جو پہلا method ہے اس کو نام دی جاتا ہے light and dark bottle method اس method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس method کے اندر primary productivity measure کی جاتی ہے کسی بھی ایک aquatic medium کے اندر اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر oxygen کی absorption کتنی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم دو bottle لیتے ہیں اور ان bottle کے اندر پانی کو پانی سے ان bottle کو fill up کر دیتے ہیں اور پانی سے bottle کو fill up کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر aluminium کی ایک file لگا دیتے ہے اب دونوں bottle کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم ان کے chemical analysis سے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر جو productivity کا rate ہے وہ کتنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس نیکس جو method ہے اس کو نام دیے جاتا ہے radioactive tracer method کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں جو radioactive elements ہوتے ہیں وہ ہمیشہ radiation خارج کرتے ہیں لائک اگر ہم co2 کو label کر دے کسی بھی radioactive element کے ساتھ تو جب plant carbon dioxide کو mention کرے گا جب plant utilize کرے گا جس کے اندر ہم لوگوں نے label کیا ہوگا radioactive element کے ساتھ کوئی بھی carbon کا isotope ہم یہاں پہ use کرتے ہیں تو وہ والی carbon جس جگہ پہ جہاں جہاں پہ move کرے گی جہاں جہاں پہ جاتی چلی جائے گی اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو carbon dioxide کتنی use ہو رہی اس environment کے اندر جتنی use ہو رہی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس productivity rate کتنا زیادہ ہے next ہمارے پاس chlorophyll concentration اب students یہ جو پچھلے لیکچر تھا جو ہم لوگوں نے discuss کیا تھا ہم لوگ لگا سکتے ہیں next ہمارے پاس chlorophyll concentration chlorophyll concentration میں ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس method ہوتا ہے یہ just on the base of chlorophyll concentration ہوتا ہے کہ ہمارے پاس chlorophyll concentration کتنی ہے اس کسی بھی ایک leave کے اندر اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ relationship show کرتا ہے کہ photo senses اور chlorophyll کی formation کا آپس میں کیا relation ہے کہ اگر photo senses کا rate زیادہ ہے تو definitely وہاں پر chlorophyll کی concentration بھی زیادہ ہوگی اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں کوئی بھی ایک leave لیتے ہے اس leave کو ہم alcohol کے اندر ہاں ان کو photo senses کی لیے chlorophyll کی ضرورت ہوتی ہے اور chlorophyll کی جو concentration ہوتی یہ vary کرتی ہے species to species ہم جانتے ہیں کہ تمام plants کے اندر chlorophyll کی concentration same نہیں ہوتی next ہے carbon dioxide flux کہ ہمارے پاس اس environment اگر ہم trust environment کی بات کریں تو مجود جو plants کاربن ڈیک سائیڈ کو utilize کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ net production اور gross production ہمارے پاس کتنی ہے productivity کی اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ plants جو use کرتا ہے carbon dioxide for the photos senses اور اس کے نتیجے میں ریس پیریشن میں بھی carbon ڈیک سائیڈ اس process میں release ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ہمارے پاس سیمپل ہے اس کو clear ایک plastic teen کے اندر ڈال دیتے ہیں پلاسٹک پوٹل کے اندر ڈال دیتے ہیں کاربن ڈیک سائیڈ کی کنس پلانٹ کتنی utilize کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پلانٹ کے اندر process ہو رہا ہے respiration کا تو اس میں کتنی utilize ہو رہی ہے ان دونوں کی اپس میں relationship سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس productivity rate کتنا ہے تو یہ students ہم نے productivity کو discuss کیا